ویلکم دوستو تھوک اتنی بڑی ضروری چیز ہو سکتی ہے مجھے اس سے پہلے کبھی نہیں پتا تھا جس طریقے سے انڈیا ٹی وی پہ ڈیویٹ ہو رہی ہے تھوک کو لے کر کے سننے میں بھی ہزی آتا ہے کہ ان کے پاس اور کوئی ٹاپک نہیں ہے اور سرکار کی بہت ساری غلطیوں کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے جیسے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے غریبوں کو جو اس وقت حال ہو رہا خبر کے بارے میں بات کرے تو ایک عورت نے اپنے بچوں کو پانی میں ڈبو دیا کیونکہ کھانے کو کچھ نہیں ہے ان کے پاس ان چیزوں کے بارے میں میڈیا بات نہیں کر رہی ہے یہ سب خبریں نہیں چلا رہی ہے کیا چلا رہی ہے وہ آپ خود سنیے یہ پردان منتری کرونا سے ہرانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں لیکن اس جنگ میں سب سے کمزور کڑی ہے جماعت جماعت پر ایک اور بڑا عروب ہے تھوکنے کا جماعت کو تھوکنے کی بیماری کہاں سے لگی کس مولانا نے جماعت کو وائلس کے لکشن دیے اس کی بھی انویسٹیگیشن یا ٹی وی نے کی شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے سور اخلاص پڑھ کر بائیں جانب بائیں مطلب لیفٹ ہینڈ جو ہے تین مرتبہ تھوکنا چاہیے آپ نے جو سنا اس پر یقین نہ ہوا ہو تو ایک بار پھر دیکھ لیجے کان کھول کر سن لیجے تاکہ کوئی کنفیوزن نہ رہ جائے شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے سور اخلاص پڑھ کر بائیں جانب بائیں مطلب لیفٹ ہینڈ جو ہے تین مرتبہ تھوکنا چاہیے کیوں تھوکتے ہیں جماعتی تو جیسے کہ آپ نے سنی لیا ہوگا کہ کیسے تھوک کو پورا توڑ مرول کر کے میڈیا کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے سارا کا سارا الزام تبلیخی جماعت اور ان کے تھوک پر بات ہو رہی ہے اس وقت بہت سوچنے والی بات ہے کہ ایک انسان اتنا گر سکتا ہے کہ وہ ہر چیز چھپانے کو تیار ہے وہ کس طریقے کیسے کورونا وائرس کا علاج ہونا چاہیے لوگوں کے پرکوشنز کے لیے ٹیسٹنگز کے لیے اتنی خبریں آ رہی ہیں سوشل میڈیا پہ کہ ہاسپٹلز میں کٹس کی کمی ہے گلوفز کی کمی ہے ماسکس کی کمی ہے جو بھی ہاسپٹل ایکپمنٹس ہوتے ہیں ان کی کمی ہے کوئی بات نہیں ہو رہی ہے اور صرف یہی بات چل لیے کہ تبلیہ کی جماعت بہت بڑا حصہ ہے کورونا وائرس کا تبلیہ کی جماعت کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے اور وہ تھوک رہے ہیں عجیب ہے اور جس ویڈیو کو انہوں نے فیصل صاحب کی چلایا وہ ویڈیو کسی اور مددے کی بات کر رہی ہے وہ شیطان کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور وہ تھوکنا بہت بڑا تھوکنا نہیں ہوتا ہے آپ اگر تھوکنا بھی سیکھنا چاہیے ان میڈیا والوں کو کہ ویسا تھوکنا نہیں بولا گیا حدیثوں میں وہ تھوک کر کے تھوکنے بولا گیا ہے پورا حلق سے وہ تھوک نکال کے تھوکنے نہیں بولا گیا ہے لیکن اب اس کو کس طریقے سے طور منوڑ کر کے پیش کیا جا رہا ہے آپ خود دیکھیں گے اور آپ کو خود سمجھ آئے گا کہ ان کے پاس اور کوئی کام بچا نہیں ہے اس وقت اسی تھوک پر ایک بیان پولیس آفیسر صاحب کبھی آ رہا ہے کچھ انٹیویو لینے والوں نے جب پولیس آفیسر سے پوچھا کہ تھوک کے بارے میں جو تبلیغ کی جماعت تھوک رہے تھے کہ آپ نے ان کے اوپر کاروائی کری تو ان کا جواب آپ سنیں گے تو آپ خود سوچیں گے کہ ایک پولیس والا یہ جواب دے رہا ہے آپ خود سنیے آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کس پر تھوکا گیا اس آدمی کو ایڈنٹفائی کیے آپ لوگ پہلے ان کو لائیے نا کس پر تھوکنے کے بات بتا رہا ہے پہلے ان کو لائیے وہی سے ہم لوگ جان شروع کرنا ہے ہم اسی آدمی کو کوج رہا ہے کہ جن پر تھوکنے کی بات چل رہا ہے یہ پوچھ رہا ہوں کہ سمپل بات ہے سب لوگ کہا رہا تھا کہ کب وہ آیا ناک لے لیا ناک کٹ کے لے گیا تب پوچھنا کھائی کی نہیں پہلے دیکھ لیزے اپنے پاس تاجب کی بات یہ نہیں ہے کہ اس تھوک کو بڑا چڑھا کر کے اس طریقے سے میڈیا پیش کر رہی ہے اصل پرابلم یہ ہے کہ باقی چیزوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے ابھی جو حالات ہیں اس وقت آپ خبر کے بارے میں بات کریں گے تو یو پی میں ایک عورت نے اپنے بچوں کو پانی میں ڈوو کے مار دیا کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے لوگ اس وقت اس حالت سے گزر رہے ہیں کہ ان کے پاس آراشن نواشن کچھ نہیں میڈیا ہی سب نہیں دکھا رہا ہے میڈیا کیا دکھا رہا ہے کہ تبلیہ ہی جمع تھے کورونا وائرس کی وجہ آپ نے لوگ ڈاؤن کر رہا کم سے کم حریبوں کا خیال کرتے اصل دن او ایسی صاحب نے بھی کہا کہ کم سے کم آپ پانچزار روپے سب کے آکاؤنٹ میں ڈالیں آپ نے آکاؤنٹ کھلوائے تھے تاکہ ان میں پندرہ لاکھ ڈال سکیں لیکن پندرہ لاکھ کے جگہ اب آپ چندہ کھٹا کر رہے ہیں لوگوں سے ہی پیسے مانگ رہے ہیں اور جو لوگ اس وقت راستوں پہ سو رہے جن کے پاس چھت نہیں کھانے کو کھانا نہیں آپ ان تک بھی وہ نہیں پہنچا پا رہے ہیں تو جس طریقے کے حالات ہیں آپ ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں تو آپ کو اندھا کیا جا رہا ہے اس ٹیلی ویژن میں آپ کی آنکھوں پہ پردہ ڈالا جا رہا ہے سچ سے آپ کو ہٹایا جا رہا ہے تو بہرحال امید کرتا ہوں کہ آپ تھوڑا سترک رہیں کیونکہ بہت ساری مسنفرمیشن مارکٹ میں پھیل چکی ہیں اور یہ بہت غلط اثر ڈالنے والی ہے ابھی اس وقت اس بیماری میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں کومنٹ کریں اپنی رائے بتائیں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں اب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں